اتنے خوبصورت راستے پہ اگر آپ کو چار سے پانچ گھنٹی کی ٹریکنگ کرنی ہو تو وہ ٹریکنگ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی اور راستے میں اس طرح کا ایڈونچر بھی آئے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہو آپ کچھ ایسی جگہ پہ پہنچے گے جی ہاں اس وقت میں موجود ہوں پلیجر میڈوز میں آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ پلیجر میڈوز میں کیسے پہنچ سکتے ہیں اس کے کتنی ٹریکنگ کے کتنے ٹائم لگتے ہیں وہاں پہ کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں ہر ایک چیز بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے پلیجر میڈوز پہ جانے کے لیے تین سے چار راستے جاتے ہیں جو راستہ ہمیں معلوم ہے ہم لوگ اسی راستے پہ جائیں گے جو ہمارا سب سے مشہور پوائنٹ ہے سچا یہاں سے تقریباً دس منٹ کا سفرتے کریں گے نوزباد سے گزرنے کے بعد ایک گاؤں آتے میل بٹ وہاں سے ہم لوگ اپنا ٹریک سٹارٹ کریں گے یہ سامنے شاپ آپ کو اس سے نظر آ جائیں گی اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھائیں سچا سے آگے جانے کے بعد کوئی بھی شاپ آ جائے اس سے پو پاس فارمر ہوگا اس کے ساتھ سے ہمارا پیدر ٹریک سٹارٹ ہو جائے گا راستہ شروع ہوتے ہی آپ کو اس طرح کے خوبصورت سین دیکھنے کو ملیں گے سن ویلی میں آپ جہاں جہاں آگے جاتے جائیں گے تو آپ کو اتنی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی راستے میں مقامی لوگوں کے گھر بھی آتے آپ ان سے بھی پلیجر میٹوز کا راستہ پوچھ کے اپنا سفر کنٹینیو کر سکتے ہیں ہمارے ایک پارٹرن کی طبیعت شروع میں ہی حراب ہوگی تھی مقامی لوگ آپ کو جتنی راستہ بتائیں کہ اتنے گھنٹوں کا راستہ رہتے آپ اس سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ ہی اپنے ذہن میں رکھی گا کیونکہ وہ چلنے میں تھوڑا تیز ہوتے ہیں ان کا روز کا کام ہوتے ہیں اس بھائی کی فرس ٹائم تھی ٹریکنگ کی اس لیے چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے تو پھر ہم لوگوں نے اس کو واپس بجوا دیا آپ جب بھی ٹریکنگ کی لیے جائیں تو اپنے ساتھ اچھے ٹریکر لے کے جائے کریں کیونکہ ایسے راستوں پر موسٹلی آپ کوئی گھر نہیں ملتا اگر راستے میں کوئی آپ کا پارٹرن چل پائے تو اس ایک کی وجہ سے آپ سب کا ٹرپ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنا سفر کنٹینیو کیا جتنے آگے جاتے جا رہے تھے ہمارا سفر مشکل ہوتا جا رہا تھا ابھی تھوڑا سا سیدھا راستہ ہے یہاں سے اس طرح کے خوبصورت آپ کو پھول ملے گی اور ہم لوگوں نے اس پہاڑی پر اوپر جانے ہی ہے ابھی تھوڑا سیدھا راستہ ہمیں ملے یہ پہاڑی بلکل بادروں سے کور ہوئی ہوئی ہے ہم لوگوں نے اس سے بھی اوپر جانے ہم لوگوں نے تقریباً چاری سمنٹ کا ٹریک کیے لیکن پسینے سے ہم لوگ پورے نہ آگئے ہیں کیونکہ ساون ہے ساون کے لئے سے حبس بہت زیادہ ہے اور ہوا نہیں چل رہی دھوپی تیز ہے اس لئے سے تقریباً تیس پینتیس منٹ کا ہم لوگوں نے ٹریک کی ہوگا اور پسینہ بہت زیادہ آگئے ہیں اس راستے پر آپ کو مختلف رنگوں کے خوبصورت خوبصورت پھول بھی دکھائی دیں گے اس طرح کے راستے میں اگر آپ کے پاس کوئی ایک ٹریکر بھی اچھا ہو تو وہ پوری ٹیم کو آگے لے جاتا ہے ہم لوگ چار بندے تھے اور الحمدللہ ہم سب اچھے ٹریکر تھے سیرن ویلی کے لوگ اتنے زیادہ میمان نواز ہیں ہم لوگ پلیجر ٹاپ پہ جا رہے تھے راستے میں یہ ابراہیم ملے اس نے اپنے گھر لے کے گئے اس طرح میں شربز پلائی ہے لسی پلائی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہم آئے لئے چائے لے کے آئے تو سیرن ویلی میں جب ہی آئیں تو اس طرح کے میمان نواز لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ کتنے ٹاپ پہ آگئے ہیں نواز آباد جہاں سے ہم لوگوں نے سفر سٹارٹ کیا تھا میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہا نواز آباد پلیجر میڈوز کے ٹریک کی اچھی بات یہ ہے کہ راستے میں آپ کو ریشی گھر بہت سارے دکھائی دیں گے جہاں سے آپ کو کوئی بھی اگر ایمرجنسی ہو تو ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس جگہ کی مجھے بڑی عجیب سی بات لگی ہے یہاں سے اس وقت جانور پانی پی رہے ہیں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی یہیں سے پانی پیتے ہیں ہمیں کچھ مقامی لڑکے ملکے جن کا پلیجر کے راستے میں گھر تھے پھر وہ ہی ہمارے گائیڈ بنے وہ راستہ دکھاتے گئے ہم لوگ ان کے پیچھے چلتے رہے ایک دن پہلے اس راستے پہ بارش ہوئی تھی جس کی ویسے کیچر بنا ہوا تھا راستہ تھوڑا دشوار تھا لیکن راستہ خوبصورت بہت تھا ہم نے اپنے ساتھ سیب رکھے ہوئے تھے وقفے وقفے سے ہم لوگ سیب کھاتے رہے جس سے ہماری انرجی منٹین رہی دو گھنڈے کے ہم لوگوں نے ٹریک کیے ابھی ہم لوگ مگری میں پہنچائیں یہاں بھی آپ کو ایک میڈوز ملے گا لیکن اتنا بڑا نہیں ہے یہاں پہ یہ سارا کور ہے دون سے ٹھیک ہے اور یہ جو نام بتایا ہے سائٹ تو اس ان لڑکوں نے بتایا ہے ان پہ فوکس کریں اگر یہ نام غلط ہوا نا ان کو گھر یہ دینی ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں دینی پلیجہ کے راستے میں آپ کو جتنے بھی بچے ملیں آپ ان کے ساتھ جتنے بھی مزاق کریں واقع سے آپ کے ساتھ بتتمیزی نہیں کریں گے بلکہ آپ کے مزاق کو انجوائی کریں گے آپ کو فل رسپیکٹ دیں گے یہ اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کی تربیت ماشاء اللہ بہت اچھی کیوی ہوتی ہے مگری خوبصورت بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ کو پوری جگہ فوق سے قبر ملے گی آئیں جتنے اوپر جاتے جائیں گے اتنی زیادہ فوق زیادہ ہوتی جائیں گے قدرت کا انسان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں قدرت کا انسان کے ساتھ صرف ایک رشتہ ہے قدرت کی حسینیت کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں بلکہ دل کی ضرورت ہوتی ہے قدرت کی تمام چیزیں انسان کے لیے نعمتیں بس انسان کو اس کی قدر کرنا آنا چاہیے پلیجہ کے راستے میں جو ہمیں مقامی لڑکے ملے تھے انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو ایک یہاں کا فروٹ کھلاتے ہیں جس کا نام ہے پارت پارت اور کتنے اوپر وہ گیویں اوپر دکھائیں ان کو یہ جب نیچے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پارت کیا چیز ہوتی ہے میں نے بھی فرس ٹائم نام سنے ٹرائی کرتے ہیں جی اشواق آپ دکھو ٹرائیکنگ میں جانے سے پہلے میں اپنے سارے اکیپنٹ چیک کرتا ہوں کہ سارے اکیپنٹ پورے لیکن ایک چیز میں نہیں چیک کر پایا کہ ڈرون اپکیشن کے ساتھ چلتے ہیں فون میں اور وہ اپکیشن انفرچنلٹی میرے فون سے ڈلیٹ ہوگی ہے مجھے نہیں معلوم تھا ابھی ہم لوگ پلیجہ ہو جا رہے ہیں راستے میں سنگنل نہیں آرہے سب کوشش کر رہے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کی جس کے پاس ڈرینہ یو فون جو بھی نیٹورک ہے سب کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ڈاؤنلوڈ ہو پا رہی یہاں پر انٹرنیٹ بہت ویک ہے راستے میں جو ہمیں مقامی بچے ملے تھے ان میں سے ایک کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ اپنے گھر سے ہماری لسی لے آیا اور راستے میں جس جس ہمیں لسی پلائی بہت زبردست تھی ہم لوگ تقریبا پلیجہ کے قریب پہنچے ہیں لیکن یہاں سے بچہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی ہمارا ایک گھنٹہ لگے گا یہاں پہ بارش لگی ہے ساتھ میں گھر ہے وہاں پہ تھوڑا سٹیک کرتے ہیں بارش روکے پھر اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں ابھی بھی میند جاری ہے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی شاید ہو جائے بارش کے بعد یہاں کا موسم کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے آئیں آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں موسیقی ہم لوگ پریڈیکٹنگ کر سکتے ہیں کہ ابھی موسم ٹھیک ہوگا یا خراب ہوگا ابھی کچھ تیر پہلے دھند بہت زیادہ تھی ابھی اس طرف سے راستہ تھوڑا کلیئر ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ نے اس سائیڈ جانے اس سائیڈ دھند بہت زیادہ ہے اب امید کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ پلیجہ پہنچے تو وہاں پہ اگر پانچمنٹ کے لیے بھی وہ جو میدان ہے وہاں پہ اگر دھند فوق ہٹ جاتی ہے تو ہمارا کام ہو جائے گا نہ تو ایسی دھند میں ہم ہم لوگ ویڈیو بنا کے واپس آ جائیں گے اس سائیڈ سے فوق بلکل ہٹ کی ہے یہاں سے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے اگر اس سائیڈ سے بھی ہٹ جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرف جانے بہت زیادہ جو میدان ہے وہ اس طرف ہے موسیقی بس یہ آخری چڑھائی ہے اس کے بعد ہم لوگ پلیجہ میڈوز میں پہنچ جائیں گے آئے میں ساتھ تو فائنلی ہم لوگ پلیجہ میڈوز میں پہنچ آئیے ہمارے یہاں تک ٹوٹلی تقریباً چار گھنٹے لگے ہیں چار گھنٹے سے زیادہ لگے ہیں لیکن جو ہم نے ریسٹ کیا تھا ہم لوگ ڈرون کی اپٹیکیشن ڈاؤنگلوڈ کر رہے تھے ایک گھنٹہ وہ ہم لوگ نے انکلوڈی کی چار گھنٹے کی ہائک کر کے ہم لوگ یہاں پہ پہنچ کے بلیجہ میڈوز میں موسیقی 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 پلیجہ میڈوز میں آپ کو شوف مل جائے گی آئیں اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ملے گا یہاں پہ بھائی آپ کو نام کے سلطان شاہ سلطان بھائی ہے ان کی شوف ہے اور ساتھ جو روم ہے وہ بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کے پاس کیا کیا ہوتے بھائی ہاں پہ ہمارے پاس ضروریات کی ہر چیز بسکٹ ہوگئے نمکو ہے ٹھیک ہے اور ٹافیز وغیرہ ہیں اور ضروریات کے لیے اگر کوئی اس طرح کا ٹوریسٹ آتا ہے تو اس کے لیے ریاش کے لیے جگہ بھی ہے کمرہ ہے رنٹ کے لیے اور آٹا چاول چینی چائی کی پتی ہر طرح کی چیز مل سکتی ہے پکا وہ کھانا تو یہ آنی ملتا نا نہیں وہ سرورت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا کوئی آتا ہے تو اس کو ہم پکا کے بھی دے دیتے ہیں اگر کوئی ہوتا ہے جیسے اب آپ آگئے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے کسی کی مجبوری ہو تو بنا کے دیتے ہیں اور یہ کون سے ہے یہ دسٹرک ابھی جو ہمیں آن پہ کھڑے ہیں یہ دسٹرک بڑھگراہ میں لیکن یہ ساتھ سے یہ ساتھ ہی مانسیرہ ادھر بڑھگراہ میں بلکل ساتھ ہی ہے لیکن یہ روم جو ہے نا یہ ہمارے دکان کے ساتھ وہ دکھائیں نا میں آئیں آپ کو اس کا بھی ویزرٹ کرواتے ہیں آپ آگے جائیں کافی بڑا روم ہے یہ روم ہے یہ آگ کی سہولت بھی موجود ہے لکڑیاں میں ملتی ہیں اور اس میں آرام سے دس سے پندرہ لوگ رہ سکتے ہیں اور اگر بستر ویرا بھی کچھ ملتے ہیں تھوڑے بہت دے دیتے ہیں اگر کوئی ہو تو اس کو ضرور دیتے ہیں اکثر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جس کے ساتھ اپنے بستر اور برطن کیمپنگ کا ساتھ ہوتا ہے اچھا اس کا رینڈ کیا ہے اس کا رینڈ مناسب ہے تقریباً مختلف ہوتا ہے نا اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کو ہم ادھر ویسے بھی بٹھا دیتے ہیں کوئی ہوتا ہے کہ مجبور ہوتا ہے کہ ہم اس طرح ارادے سے نہیں آتے ہیں کیونکہ راستہ دشوار گزار ہے نا کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ میں صبح جاؤں گا شام کو واپس آ جاؤں گا زیادہ ریٹس تو نہیں ہے نا زیادہ ریٹس نہیں ہے یہ مناسب ہے اچھا ٹھیک ہے سولر بھی لگا ہوئے سولر کی سہولت بھی موجود ہے لائٹ ہوتی ہے بلکل باقی بیجلی تو نہیں ہے ایدھر نا وہ سہولت نہیں ہے اس وجہ سے یہ صرف کمرے کے لئے سولر لکھا ہوا ہے اچھا یہ بتا دے مجھے کہ انٹرنیٹ کون سے چلتے یہاں پہ ایدھر تو زیادہ تر یہاں پہ مقامی لوگوں کے پاس ٹیلین آ رہا ہے لیکن دوسرے نیٹ ورک بھی چلتے ہیں جیز وارت مین پلیج ہے میڈوز میں نہیں چلتے سائٹ مین نہیں چلتا ہے تھوڑا سائٹ پہ جانا پڑتا ہے دس پندہ میں بیس منٹ تقریبا پندرہ منٹ کا راستہ ہے اچھا اچھا ٹھیک 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 ت PR اور اس پانی کے طرف مانسر ہے اور اس طرف پانی ادھر جاتا ہے جبور کی سیٹ میں وہاں کے کچھ مقامی لوگوں نے ہمیں زبردستی بلائیا کہ آپ نے کھانا لازمی ورپس کھانا ہے انہوں نے مارے لئے مکہ کی روٹی مکھن اور ساتھ خالص دور انہوں نے ہم سب کو پلائیا موسیقی ہمارے ساتھیوں میں سے ایک کی امرجنسی ہوگی تھی تو ہمیں اس دن واپس آنا پڑا ابھی ہم لوگ تقریباً مغرب ہوگی ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ تھا دھون تیز ہوتی جا رہی ہے جس چیز کا ڈر تھا وہ ہی ہوا دھون تیز ہوگی چلنے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی لیکن مزہ بہت آ رہا تھا دس بجرے ہم لوگ ٹیکنگ کر رہے ہیں سرن ویلی میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ الحمدللہ کوئی چوری کا خطرہ نہیں ہے کوئی اس طرح جنگری جانواروں کا خطرہ نہیں ہے ہم لوگ بلیجر میٹوز کیتے ہیں واپس جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ دوسرے بندے بھی ہیں یعنی انہوں نے لائٹس پکڑی ہوئے ہیں ہمارے اوپر ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں راستہ تھوڑا خطرناک ہے بارش ہونے کی وجہ سے راستہ تھوڑا خطرناک ہوگئے لیکن مزہ بہت آ رہے ہیں سرن ویلی بلکل محفوظ ہے اگر آپ ایدھا ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں تو بلکل ہم سب خیریت سے نیچے آ گئے تھے تو اسی کے ساتھ پلیجر کا ولوگ ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں اس طرح اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کر دیں